ہلو فرینڈز ملہ نصر الدین کو کون نہیں جانتا ان کے اپنے مجاکیاں سو بھاؤ سے سمجھانے کی عادت دنیا میں بےمثال ہے ملہ نہ تو نماز عدا کرتے تھے نہ مسجد جاتے تھے یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے بس اسی کارن ملہ کو سب ناسدک و کافر کہتے تھے ایک دن محلے والوں نے سوچا کہ ملہ کو مسجد جانے وہ نماز پڑھنے ہیتو سمجھایا جائے محلے میں ناسدک کا ہونا اچھا نہیں سو سب نے مل کر ملہ کو سمجھایا ملہ نے سب کی بات بڑی دھیان سے سنی پھر کہا دیکھو بھائی میں مسجد تو نہیں جا سکتا ہوں پر ہاں تم لوگ اتنا فورس کر رہے ہو تو میں اللہ کو دین میں ایک بار یاد ضرور کر لوں گا لیکن کروں گا اپنے وقت پر تتھا اپنے طریقے سے سب نے سوچا ٹھیک ہے نہ کرنے سے تو اچھا ہی ہے ادھر ملہ نے تو رات کے بارہ وجے گھر کی چھت پر جا کر چلانا شروع کر دیا سن اللہ مجھے سو دینار بھیجوا دے اس کے بغیر تیرا چھٹکارہ نہیں جب تک تو سو دینار نہیں بھیجوا تھا میں ایسے ہی روز رات کو نماز پڑھتا رہوں گا اور دھیان رکھنا کی پورے سو لوں گا ایک بھی کم نہیں لوں گا بس اتنا چلا کر بس ہو گیا پھر تو یہ سلسلہ روز کا ہو گیا روز رات کو وہ چھت پر جائے اور تیز آواز سے بات دھو رائے بات وہی کی سو دینار بھیجوا جب تک تو نہیں بھیجوا تھا تب تک روز ایسے ہی نماز پڑھتا رہوں گا یہ عجب نماز ہوئی اور وہ بھی ایسی عجب کی محلے والوں کی شامت ہی آگئی ان کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی روز رات ملہ چلا چلا کر پورے محلے کو اٹھا دیتا تھا اور اوپر سے عبادت بھی بیتو کی وہ اٹھ بٹھانگ اس سے تو وہ ناستک ہی اچھا تھا سب ملہ کو سمجھا کر پشتا رہے تھے اپنی بھول شدار نے ہیتو انہوں نے ملہ کو عبادت چھوڑنے ہیتو بھی کہا پرانتو ملہ اڑک تھا اس نے سپشت کہہ دیا کہ ایک بار شروع کر دی تو کر دی اب تو اسے اللہ ہی سو دینار دے کر چھڑوا سکتا ہے اب اللہ کیوں سو دینار دینے لگا تکلیف میں تو بندے تھے سو وہی ہی آگیا آئے سب نے مل کر اس مصیبت سے چھٹکارا پانے ہیتو ایک میٹنگ بلائی سجھاؤ کافی آئے پر ان میں سے ایک ہی پریکٹیکل جان پڑا اور وہ یہ کہ سب مل کر 99 دینار اکتریت کرتے ہیں اور جب ملہ رات کو چلانا شروع کرے تو وہ دینار پوٹلی میں بان کر اس کی چھت پر فیک دیتے ہیں چونکہ ملہ سو دینار مانگ رہا ہے بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ ایک بھی کم نہیں لوں گا انتتہ 99 آئے دیکھ کر وہ ٹھکرا دے گا پوٹلی واپس فیک دے گا بس ہمیں ہمارے دینار بھی مل جائے گے اور ملہ سے چھٹکارا بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ پورے سو دینار دینے کو ابھی راضی نہیں اب پلان بن چکا تھا اور انتظار رات کا تھا بس رات کو ملہ نے جیسے ہی چلانا پرارم کیا کہ اللہ پورے سو دینار لوں گا ایک کم نہیں لوں گا کہ یوجنا نصار 99 دینار سے بھری تھیلی ملہ کی چھت پر پھیک دی گئی ملہ تو خوش خوش ہو گیا اس نے جھٹ سے تھیلی کول دینار گننے شروع کیے لیکن یہ کیا یہ تو 99 ہے اس نے دو تین بار اور گنے پر تھے 99 ہی خیر کوئی بات نہیں اس نے دینار پھر تھیلی میں بھرے اور تھیلی ہوا میں اٹھاتا ہوا بولا واہ رہ اللہ تو بھی پروفیشنل ہو گیا ہے ایک دینار تھیلی کیا کٹ ہی لیا نہ کہتے اس نے تھیلی جا کر علماری میں رکھ دی اور سو گیا ادھر محلے والوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا یہ تو دینار ہی چلے گئے بیچارے سب رات بھر جا گئے صبح صبح سیدھے سب نے مل کر ملہ کے گھر دستک دی جب سو مانگے تھے تو 99 کیوں رکھے اس کا سبب بھی جاننا چاہا ملہ نے ہستے ہوئے کہا اتنی سی بات سے اتنا ٹینشن میں کیوں آ جاتے ہو تم لوگوں کے لیے یہ بات نہیں کہا ہے اچھا بتاؤ تم لوگ اللہ کو جو بھی چڑھاتے ہو وہ کبھی اللہ تک پہوشتا ہے اسے مولوی ہی یہ کہہ کر رکھ لیتے ہیں نا کہ تم لوگوں نے اچھی بھاؤنا سے نہیں چڑھایا اسی لئے اللہ نے وہ چڑھاوہ نہیں سوکارا انتتہ مجبوری میں اسے ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے اب جب آپ چپ ہو جاتے ہو تو یہاں بھی چپ ہو جاؤ میں نے بھی اللہ کے پروفیشنل ہو جانے کی آرڈ لے کر آپ کے دینار رکھ لیے تانسین مغل کالین بھارت کے سب سے شریشت سنگیتکار تھے وہ اکبر کے دربار کے نورتنوں میں نہ صرف شامل تھے بلکہ اکبر ان کے سنگیت کے دیوانے بھی تھے ایک دن سندیا سمیں ایسے ہی اکبر و تانسین بیٹھے ہوئے تھے کہ اکبر نے تانسین کی تاریف کرتے ہوئے کہا تانسین میں نہیں مانتا کہ تم سا سنگیتکار کوئی کبھی پیدا ہوا ہوگا یا بھویشن میں کوئی پیدا ہوگا یہ سن تانسین زور سے ہز دیے اور ہستے ہوئے ہی پولے آپ بھوت اور بھویشن کی کیا بات کرتے ہیں مہاراج ابھی میرے پوجھے گروہ حریداز موجود ہے اور ان کے سنگیت کے سامنے میرا سنگیت کچھ بھی نہیں اکبر یہ سنتے ہی بری ترچوک گئے انہوں نے دردتا پروہ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا شاید تمہارے گروہ ہے اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے تانسین نے کہا نہیں مہاراج میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سو فیصد سہی ہے اس میں گروہ بھاو تنک بھی نہیں ہے میرے گروہ حریداز واسطوں میں مجھ سے کئی گناہ پرتیباوان ہے لیکن اکبر کو اب بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا سو انہوں نے تردتکشن تانسین سے کہا ٹھیک ہے جو تو انہیں دربار میں بلالاؤ میں ان کا سنگیت سننا چاہتا ہوں تانسین نے ہستے ہوئے کہا وہ دربار میں کبھی نہیں آئیں گے ان کا سنگیت سننا ہو تو ہمیں ہی ان کے وہاں جانا پڑے گا اب اکبر تو کلاپریمی تھے وہ ترن تانسین کے ساتھ حریداز کے گھر جانے کو نکل پڑے جیسے ہی گھر کے نکٹ پہنچے تانسین نے کہا ہم یہاں باغڑ میں چھپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کب راگ چھڑتے ہیں اکبر بولے ارے ہم یہاں انتظار کیوں کرے تم جا کر ان سے کہہ دو کہ مہاراج سویم پدھارے ہیں آپ کا سنگیت سننا چاہتے ہیں تانسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مہاراج انہیں آپ کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا وہ تو اپنی مرضی سے اپنے سمیے پر ہی راگ چھڑیں گے اب تو اور کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا اکبر کو حریداز کا سنگیت سننا ہی تھا سو چپچاپ تانسین کے ساتھ باغڑ کے پیچھے چھپ گئے اور حریداز کے راگ چھڑنے کا انتظار کرتے رہے ادھر مدھی راتری کو حریداز نے علاق چھڑا اور چھڑا تو ایسا چھڑا کی اکبر ستبد رہ گئے ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے بات تانسین کی سو فیصدی سہی تھی تانسین کا اس کے گروہ سے کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا خیر حریداز کا پورا گانا سنگر اکبر و تانسین راج محل کے لیے نکل پڑے راستے میں اکبر نے تانسین سے پوچھا تم ایسا کیوں نہیں گا سکتے پریاست کرو دنیا میں کیا آسنبھو ہے تانسین نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اکبر نے چوکتے ہوئے پوچھا کیوں تانسین نے کہا بات پرتیبہ یا پریاست کی ہے ہی نہیں کیونکہ میں دربار میں آپ کی جی حسوری میں گاتا ہوں مجھ میں گروہ والی بات آ ہی نہیں سکتی منوشی جو کاریا اپنی مستی میں اور صرف اپنے لیے کرتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے یہ کافی پرانی کہانی ہے پراجین یوگ میں بھارت میں جنک نام کے ایک مشہور راجہ ہوئے تھے یہ انہی کی کہانی ہے وہ شروع سے ہی دھرم کے بہت بڑے کھوجی تھے سو دن بھر دربار میں دھرم چرچہ آیوجت کیا کرتے تھے ایک رات انہوں نے بڑا ہی وچیتر سپنا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک شکتیشالی راجہ نے ان کے راجی پہ حملہ کر دیا اور پورا راج تہس نہہس کر دیا یہاں تک کہ انہیں جان بچانے ہی تو دور جنگلوں میں بھاگنا پڑا اب اکیلی جان گھنا جنگل یدھ اور بھاگ دوڑ کی تھکان ہار کی مایوسی اور اس پر بھوک اب اس گھنے جنگل میں ملے گیا کئی دن اس طرح پتانے کے بعد ایک دن ان کے حال پہ ترس کھا کر ایک راجیر نے انہیں ایک روٹی دی ابھی وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر روٹی کھانے کو ہی تھے کہ ایک بشال کوا جھپٹا مار کر روٹی لے اوڑا یہاں دیکھ کر جنگل چھیک پڑے اور چھیکتے ہی ان کی نیند اڑ گئی نیند اڑتے ہی انہوں نے اپنے کو اپنے ہی راج محل کے بستر پر پسینے سے لطپت پایا یہاں دیکھ جنگل چھنے ہو گئے چونکہ وہ دھارمک چنتن کے وقتی تھے سو ان کے سوچ کی سوئی یہاں ٹک گئی کہ سپنا دیکھ رہا تھا تب میں پڑا تو بستر پر ہی تھا لیکن من پوری طرح جنگلوں میں بٹک گیا تھا دوڑا بھاگی ہوئی تھی کووہ روٹی لے ہی اڑا تھا میں چکھا بھی تھا اور پسینے سے لطپت بھی ہوا تھا سوال یہ کہ اس سمیں پورتہ ستھی کیا تھا میں بستر پر لیٹا تھا وہ ستھی تھا یا میں یدھ ہار کے جنگلوں میں بٹک رہا تھا وہ ستھی تھا اب سوال تو جائز تھا پرند اس کا اتر کیا بس جنک اس کشن سے ہی اس کا اتر دوننے میں ڈوب گئے اس کے علاوہ انہیں اور کسی بات کا ہوشی نہیں رہ گیا تھا وہی دن رات دربار میں دھارمک دھرندروں کو بلا کر سوال پوچھا کرتے تھے کی یہ سچ یا وہ سچ ان کی یہ حالت دیکھ پریوار والے مندری وہ انہ سبھی ہتیشی بڑے چنتی تھو اٹھے تھے ان کا کافی علاج بھی کروایا گیا پر کوئی فرق نہیں پڑا ادھر دھارمک دھرندر بھی ان کی جگیاسہ کا کوئی سمادہ نہیں کر پا رہے تھے یہ خبر اڑتی اڑتی اس سمیے کے پرم گیانی اشتا وکر کے کانوں تک پہنچی وہی تورنت جنک کے دربار میں پہنچ گئے سوابہ بھیک طور پر جنک کے اشتا وکر سے بھی وہی سوال دھو رہا اشتا وکر نے تورنت ہستے ہوئے کہا مہاراج نہ یہاں سچ نہ وہاں سچ جنک تو چوک گئے کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگوں نے بتایا تھا انہوں نے جنک کی ایک یا دوسری عوستہ کو سچ بتایا تھا کیر اس حالت میں جنک چوکے یہاں بھی ان کی ورطمان دشا کے لیے بڑی اپلپ دی تھی ادھر اشتا وکر نے اپنی بات وستار سے سمجھاتے ہوئے جنک سے کہا دیکھو جب سپنا دیکھ رہے تھے تب بھی تم پڑے تو اپنے راج محل میں ہی تھے ارثات اس سمیے تمہارا جنگلوں میں بھٹکنا غلط ہو ہی گیا ٹھیک ویسے ہی تم سوچو کی واسطوں میں تم راج محل میں تھے تو بھی اس سمیے تمہارا چت تو جنگلوں میں ہی بھٹک رہا تھا انتہ تا اس سمیے تمہارا راج محل میں ہونا بھی غلط ہو ہی گیا جنک کو بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن پھر ان کی جگیاسہ نے ایک نئی اڑان پکڑی انہوں نے اشتا وکر سے ہاتھو ہاتھ پوچھا تو پھر سچ کیا ہے اشتا وکر بولے ستی تمہارا درشتہ ہے جو یہ دونوں گھٹنا دیکھ رہا تھا اسے ان دونوں میں سے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا جنک کی تو یہاں سنتے ہی آگ کھل گئی انہیں تو جیسے جیون کی دشاہی مل گئی اب تو انہوں نے جیون کا ایک ہی مقصد بنا لیا کہ چاہے جو ہو جائے مردیو پورو درشتہ کا احسان کرنا ہی احساس کرنا ہی ہے خیر بعد میں اشتا وکر نے ایک گروہ کی طرح جنک کو ان کے درشتہ میں بھی میں ستید بھی کیا یہاں باتچیت اشتا وکر گیتا کے نام سے بہت مشہور بھی ہے یہاں پر درشتہ کا مطلب ساکشی یا دیکھنے والا ہے مدی بھارت کے کسی گاؤں میں ایک مان فقیر رہا کرتا تھا وہ گیانی ہونے کے ساتھ ساتھ کرونا شیل بھی تھا وہ کسی سے اناوشک بھیٹ بھی نہیں سوکارتا تھا بڑا ہی سادگی پورن جیون تھا اس کا ایک ککش کے جوپڑے میں وہ رہتا تھا پونجی کے نام پر اس کے پاس جن برتن اور دو کمبل کے علاوہ کشنا تھا اب ان کمبلوں کو چاہے وصر کہہ دو یا اس کا اوڑنا بچھونا پرنتو اوڑنے بچھانے کے نام پر جو کچھ بھی اس کے پاس تھا بس وہی تھا سوابھاوک طور پر جب اتنا مہان فقیر تھا تو پورا گاہ اس کی بڑی عزت بھی کرتا تھا اور ان کی جو بات میں بتانے جا رہے ہوں وہ سردی کے مصم کی ہے بڑے کڑاگے کی ٹھن پڑ رہی تھی ان دنوں ٹھن کی ایسی ہی ایک راتری کو ہمیشہ کی طرح فقیر اپنے ایک کمبل اوڑے اور ایک بچھائے سو رہا تھا اب فقیر تو وہی ہے جو سویہم کے بروں سے جیتے ہیں سو جوپڑے کے دروازے پر ساکل وغیرے لگانے کا بھی سوال نہیں اٹھتا تھا ادھر اسی سمیں ایک بھوکا چور گاہ میں تفری پر نکل پڑا اسے ان نے کہی گسنے میں تو سفلتا نہیں ملی پر انتو چوکی فقیر کا دوار کھلا تھا سو وہ چوری کرنے وہی گس گیا اندھیرے میں دس منٹ تک دوسرے اس نے پورا جھوپڑا ٹٹولا پر اسے ایک چھوٹا بگونا اور ٹوٹے گلاس کے علاوہ کچھ نہ ملا اب اس موسم میں یہ دو ٹوٹے فٹے بردن پراب کرنے ہی تو تو اس نے یہ کشٹ اٹھائے نہیں تھے سو سوابھاوک طور پر وہ نراش ہو گیا ادھر فقیر کی نیند گیا وہ تو پہلی آہٹ سے ہی جاگ گیا تھا پر انتو فقیر بھی فقیر تھا وہ آگے بن کیے اس تماشے کا مجھا لے رہا تھا ادھر چور کو انت میں سب کچھ جب کچھ نہ سوچا تو اس نے فقیر کا اوڑا ہوا کمبالی چپٹ لیا کم سے کم کچھ آدمہ سنتوش تو ملنا چاہیے اتنی رات کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہ لگے تو یہ ناکامی ہوئی اور ناکامی تو ناکامی ہے چور تک کو پسند نہیں آ سکتی ہے سو بس کمبال مارنے کے آدمہ سنتوش کے ساتھ وہ دروازے سے باہر نکلنے کو ہوا لیکن وہ نکل نہیں پایا کیونکہ فقیر یہ سارا تماشا دیکھی رہا تھا اور اب اس کے بیچ میں کودنے کا وقت بھی آ ہی گیا تھا بس اس نے دروازے کے باہر جاتے چور کو کڑک آواز میں رکنے کو کہا فقیر کی رواب دار آواز سن کر چور کے تو پاو ہی جکڑ گئے اس درمیان فقیر اوٹ کڑا ہوا اور اسے بھیدر آنے کو کہا چور کے تو بھری تھنڈ میں پسینیں چھوڑ گئے بیچارہ چپچا واپس اندر آ گیا ادھر چور کے چہرے پر ایسی گھبرات دیکھ فقیر نے بڑی ونمرتہ پروک اس سے مافی مانگتے ہوئے کہا ماف کرنا بھائی تم اتنی تھنڈ میں اتنی دور سے آئے پر میں تمہاری کوئی سہادہ نہ کر سکا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں جو تمہیں سندوشت کر پاؤ لیکن اگلی بار آنا تو اطلاع کر کے آنا ہاس پاس سے مانگر کچھ اکتریت کر لوں گا تاکہ تم کو اس قدر نراشہ لے کر جانا نہ پڑے ادھر چور جو پہلے ہی فقیر کی کڑک آواز سن گھبرائیا ہوا تھا اب ایسا حسین پرستاو سنتے ہی برطن کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ سے کمبل بھی چھوڑ گیا باکھلا تو ایسا گیا کہ بینا کچھ لیے ہی بھاگنے کو ہوا یہ دیکھ فقیر نے پھر گرستے ہوئے اس سے کہا جو لے کر جا رہے تھے وہ سب تو لے کر ہی جانا ہوگا اور ہاں جاتے وقت یہ دروازہ ذرا سرکا دینا تاکہ میں تھنڈ سے بت سکوں بچارہ چور وہ تو رواب دار آواز کے سموہن میں فقیر کا ہر حکم ماننے کو باد دی ہو گیا تھا اس نے وہ کمبل فکا اور برطن پھر اٹھائے اور جیسا کی فقیر نے کہا تھا دروازہ اڑا کر کے چلتے بنا یہاں تک تو سب ٹھیک پر صبح ہوتے ہوتے وہاں پکڑا بھی گیا وہاں تو پکڑا ہی جانا تھا کیونکہ فقیر کے کمبل سے پورا گاؤ پریجت تھا سواباویک طور پر سب کو اس چور پر بڑا کروڑ بھی آ رہا تھا دوشت کو چوری کرنے کے لیے کیا یہ سجن فکیر کا ہی جھوپڑا ملا بس پکڑ کر اسے پنچائت میں پیش کر دیا گیا پوری پنچائت بھی چور سے سپ ناراض تھی سب کا من تو کر رہا تھا کہ یہاں چوری کرنے والے کو تو فاسی کی سزا ہی دینی چاہیے اُدھر پنچائت میں چور کی سزا کو لے کر بگ جھک چل ہی رہی تھی کہ اڑتے اڑتے یہ خبر فکیر کے پاس بھی جا پہنچی کہ چور پکڑا گیا ہے اور پنچائت اسے سزا جلد ہی سنانے والی ہے قبر سنتے ہی فکیر دوڑا دوڑا پنچائت جا پہ جا اس نے مہا جا کر صاف کہا کہ یہ کمبل و برتن اس نے چرائے نہیں بلکہ میں نے ہی اسے یہ سب لے جانے کو کہا تھا یہ تو بڑا ہی سجن وقتی ہے اس نے تو جاتے جاتے مجھے ٹھنڈ نہ لگے اس خیال سے گھر کا دروازہ تک آڑا دیا تھا خیر فکیر کے بیان کے بعد پنچائت کے پاس چور کو سزا دینے کا کوئی اپائے نہیں بچا تھا سو چور کو چھوڑ دیا گیا اب چور سزا سے تو بچ گیا پرنتو فکیر دوارہ کری گئی کرونا میں الچ گیا پنچائت سے نکلتے ہی اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا وہ روتے ہوئے سیدھا فکیر کے چرنوں میں گر پڑا یہی نہیں اس نے فکیر سے اپنا سیوک بنانے کی رٹھی پکڑ لی کچھ آنا کا نہیں کر فکیر نے اسے سیوک کا موقع دینا تیئے کیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس چور کے ساتھ ساتھ فکیر کے کمبل و برطن بھی گھر واپس لوٹ آئے تھے یہ تو ٹھیک پر گھر لوٹتے ہی فکیر اس چور پر خوب اسا اور ہستے ہوئے ہی بولا دیکھیں میری چال میرے کمبل و برطن تو واپس لوٹ ہی آئے ساتھ میں سیوک کرنے ہی تو ایک سیوک بھی لے آئے یاد رک کہ فکیر کا کوئی سودا کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا وینسنٹ نامک مہان چترکار کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا چترکاری ان کا پیشن تھا وہ بس چتر بناتے رہتے اسے بیشنا یا نام وہ دام کمانا ان کا ادیش کبھی نہیں رہا ان کے لیے تو چترکاری میں ملنے والا آنند ہی ان کے کاریوں کا ایک ماتھر اچھیت پرنام تھا اب ایسے وقتی کی چترکاری کا کیا کبھی کوئی جوڑ ہو سکتا ہے بس وہ چتر بناتے اور رکھے رہتے بہت ہوا تو دوستوں کے گھر جا کر اپنی پینٹنگز ٹرانگ آتے دوست بھی دوست تھے پینٹنگز کی کوئی پہچان تو تھیر نہیں انہیں وینسنٹ کے جاتے ہی اپنے دیواروں سے اسے نکال کر یہاں وہاں رکھ دیتے ویرتھ ڈروائنگ روم کی شوبہ کیوں بگاڑنا ادھر وینسنٹ کا دھیان ان باتوں میں کہا ویباجت ہونے والا تھا وہ تو بس چترکاری کے دیوانے تھے ان کا پورا دھیان بس پینٹنگز بنانے میں ہی لگا رہتا تھا وہ پھر کوئی پینٹنگ بناتے اور پھر کسی دوست کو دیا تھے ان کا دوست پھر اسے دیوار پر ٹانگ دیتا اور جاتے ہی پھر اتار فکتا لیکن وینسنٹ کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا کہ اسی دیوار پر ان کی ہی کوئی پینٹنگ کئی بار لگ چکی ہے خیر ایک دن وہ یوں ہی کسی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے بیٹے بیٹے سندھیا ہو گئی اور سوریاس تو ہونے لگا ان اوچی پہاڑیوں کے مدھی ڈوبتے سوریہ کا درش ایسا تو اُبھرا کی انہیں بہت بھاگیا اور بھایا تو ایسا بھایا کہ انہوں نے اس کی پینٹنگ بنانے کی ٹھان لی پھر کیا تھا مہینوں اسی پہاڑی پر ڈیرہ ڈالے سوریہاس کی پینٹنگ بناتے رہے اب ایسی دیوانگی کے پرینام تو آ نہیں تھے بس ان کی وہ پینٹنگ امر ہو گئی ونسینڈ رات و رات وشو وکھیا چترکار بن گئے پھر تو ان کی نئی چترکاریاں چھوڑو پورانی کی بھی مانگ بازار میں نکل آئی اوچھے اوچھے داموں پہ وہ بکنا شروع ہو گئی نشچی تھی اس سے ونسینڈ کے ساتھ ساتھ دوستوں کی بھی اُڑکے لگ گئی ونسینڈ کی جو پینٹنگز انہوں نے یہاں وان فکھی تھی سب کھوچ کھوچ کے بیش ڈالی ان کے سارے دوست بھی ونسینڈ کے ساتھ رات و رات امیر ہو گئے کل ملا کر تات پر یہ ہے کہ سفلتہ کاریے کرنے سے ملتی ہے اور سفلتہ کا انوباد سیدھا سیدھا کاریے کی گنوطہ پر نیرور ہوتا ہے تدھا کاریے کی گنوطہ کاریے پر دھیان دینے سے آتی ہے اس کے علاوہ سفلتہ کا اور کوئی سار ستر نہیں ایک بار ایک ویکتی نے بڑی گھوڑ تپس چلیا کی بھگوان اس قدر پرسند ہو گئے کہ ہاتھ و ہاتھ وردان دے رہے تو اس کے سامنے پرکٹ ہو گئے لیکن وہ ویکتی پربو کے درشن سے ہی اتنا عبیبوت ہو گیا کہ اسے وردان مانگنے کی اچھا ہی نہیں ہوئی پھر بھی جب بھگوان نے اسے فورج کیا تو اس نے ایک ہی وردان مانگا کہ آپ ہمیشہ ہر حال میں میرے ساتھ رہے پربو نے وردان دے دیا یہ تو واقعی چماتکار ہو گیا وہ چلنا شروع ہوا تو زمین پر پاو کے دوگ کی جگہ چار نشان بننے شروع ہو گئے یعنی واقعی پربو اس کے ساتھ ہو لیے تھے وہ تو مارے خوشی کے جھوم اٹھا اس کی چال ہی بدل گئی وشواز کے ساتھوے آسمان پر جا بیٹھا وہ بھگوان چوبیسو گھنٹے ساتھ ہے اور کیا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں شنکت بھی تھا کہ کئی بھگوان ساتھ نہ چھوڑ دے سو اس بات کو لے کر وہ چوکننا بھی پورا رہتا تھا بیچ بیچ میں وہ جنگل میں مٹی یا کچڑ میں چل کر دیکھ بھی لیا کرتا تھا کہ واقعی پربو اس کے ساتھ اب بھی ہے کی نہیں اور جیسے ہی قدموں کے چار نشان پاتا تو وہ نہ صرف آشوست ہو جاتا بلکہ لگے ہاتھوں نے دھنیواد بھی دے دیتا ویسے اس کا ہستا کہلتا پریبار تھا آرتی گروب سے بھی وہ کھاتے پیتے کافی سکھی تھا کہنے کا تات پر یہ آدمی نہ صرف پربو کا سچا بھکت ماتر تھا بلکہ جیون بھی اس کا بھرا پورا اور خوشال تھا اور سونے پہ سوا گئی ہے کہ اب اس کا اور بھگوان کا چوبی سو گھنٹے کا ساتھ بھی تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ سمائی کی چال سدیو ایک سی نہیں رہتی بس اسی طرز پر اس کے جیون میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اچانک ایک حادثے میں اس کے دونوں بچوں کی مرتی ہو گئی پتنی یہ حادثہ نہیں سہ پائی اور پاگل ہو گئی نشی تھی ان سب کا اس پر بھی بڑا گہرا اثر پڑا مارے صدمے کے دھندے پر دھیان نہ دے پانے کی وجہ سے وہاں بھی نقصان ہونا پرارم ہو گیا کل ملا کر چاروں اور سے اس پر سنکٹ گہرا گیا بڑی ہی منوسیت میں اس کے دن گزرنے لگے وہ تو یہاں تک سوچنے لگا کہ اب جیون میں رکھا ہی کیا ہے کیوں نہ بچا ہوا جیون پربو میں ہی گزارا جائے پربو بکتی میں ہی گزارا جائے بس وچار کرتے ہی وہ تو سب چھوڑ کر سنیاس لینے جنگل کی اور چل پڑا اچانک اس کی نگا اپنے پاو کے نشان پر پڑی پنجے کے دو ہی نشان تھے وہ تو بری طرح چوک گیا اور لگا سیدھے بھگوان کو کوسنے سنکٹ کی اس گھڑی میں تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ارے تم تو وہ آم سنساری سے بھی گئے گزارے نکلے تم پوجا کے لائکی نہیں نہیں لینا سنیاس اس سے تو میں اپنی دنیا میں ہی بھلا ہوں یہ سنتے ہی اس کے بھیدر وراجمان پربو نے پرکٹ ہوتے ہوئے کہا وچ تم اکارن پنجے کے دو نشان دیکھ کر برحمید ہو رہے ہو تمہارے دونوں پتر مر گئے ہیں پتنی پاگل ہو گئی تم کیا سوچتے ہو کہ یہ بھیانک حادثہ سہنے کی تمہاری کشمتہ تھی بلکل نہیں تمہارے سنکٹ کے یہ تمام تھپیڑے کب سے میں اکیلے ہی سہ رہا ہوں اور یہ جو دو پنجے کے نشان دیکھ رہے ہو بے میرے ہی ہے تم کچھ اٹھ پٹانگ نہ کر بیٹھو یا ہتاشا کے گہرے بھور میں نہ چلی جاؤ اسی لیے تمہیں تو میں نے بچوں کی مردی کے دن سے ہی تھام رکھا ہے یہ ان دینوں کی بات ہے جب سکندر بھارت کا پشی موتر پردیش جیتنے کے بعد وہاں کا بے شمار خزانہ لے کر واپس یونان لوڑنے کی تیاری میں تھا تب ہی اسے بیچار آیا کہ بھارت سے اتنا کچھ لے جا رہا ہوں تو کیوں نہ یہاں سے ایک سنیاسی بھی اپنے ساتھ لے جاؤ آخر بھارت کے سنیاسی بھی کوئی کم مشہور تو ہے نہیں بس تیہ کیا تو ہاتھو ہاتھ اس نے سپاہیوں کو کوئی ایک سنیاسی پکڑ لانے کا حکم بھی دے دیا اور جب سپاہیوں کو حکم دے دیا تو دیر گیا جلدی ایک سنیاسی پکڑ کر انہوں نے سکندر کے سامنے حاضر بھی کر دیا اس سنیاسی کا نام دانڈیاین تھا اس نے تو آتے ہی سکندر سے اسے اس طرح بے وجہ پکڑ کر لے آنے کا کارن پوچھا سکندر نے کہا گھبراو نہیں میں تمہیں سہ سممان اپنے ساتھ یونان لے جاؤں گا تاکہ یونان کے لوگ بھی بھارت کے سنیاسی کو دیکھ سکیں دانڈیاین نے کہا وہ تو ٹھیک پر میں یونان چانا چاہتا ہی نہیں سکندر بولا تمہیں شاید پتا نہیں کہ میں سنیاسیوں اور فقیروں کی بڑی عزت کرتا ہوں تمہیں وہاں نہ صرف سممان ملے گا بلکہ میں وہاں تمہارا ایک شاندار آشرم بھی کھلوا دوں گا تانڈیاین بولا ہے یونراج اسے لوب دینے کی کوشش مت کرو سنیاسیوں کو لوب سے نہیں جیتا جا سکتا میں کسی قیمت پر یونان نہیں جاؤں گا سنیاسی کی ایسی اکڑ دیکھ سکندر ہستا ہوا بولا سنو میں نے پوری دھردی جیت لی مجھے روکنے والا کوئی نہیں سو جب میں نے تیہ کیا ہے تو تم کو چلنا تو پڑے گا ہی اور جب چلنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ راجی گوشی چلو دانڈیاین بولا دیش جیتنا یا خزانہ لوٹنا الگ بات ہے اور ایک سنیاسی کو اس کی مرضی کے خلاف لے جانا الگ بات ہے تم مجھے جبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے سنیاسی کے مقصے ایسا سنتے ہی ویجائے کے مد میں چور سکندر زور سے ہستیا اور ہستے ہوئے ہی بولا کیا بات کرتے ہو کون رکے گا مجھے ابھی تمہاری اکڑ نکال دیتا ہوں اتنا کہتے کہتے سکندر نے سنیاسی کو بان کر ایک رت میں بٹھانے کا حکم دے دیا حکم ترنت عمل میں لائے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سنیاسی کو رت کے اندر بان دیا گیا سنیاسی کو بان دے جاتے ہی سکندر اس کے پاس پہنچ گیا اور پہنچتے ہی تھوڑی اکڑ سے پوچھا کیا اب بھی تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں نہیں لے جا سکتا دانڈیا یان بولا ہاں سکندر نے آشتر چکیت ہوتے ہوئے پوچھا وہ کیسے دانڈیا یان بولا تم نے میرے شریر کو باندھا ہے شریر پر اوشت تمہارا زور ہے پرانتو تمہیں میرا شریر چاہیے یا میری سنیاس ترچیتنا یدی میری چیتنا چاہیے تو وہ تو میرے نیانترن میں ہے وہ یونان جا کر خاموش ہو جائے گی پھر تمہارے پاس رہ جائے گا میرا شریر تو اس کا تم کروگے کیا سکندر تو سنیاسی کی بات سنتے ہی آواق رہ گیا اس نے ترنت معافی مانگتے ہوئے سنیاسی کو آزاد کر دیا وہ سمجھ گیا کہ واقعی راجاؤں کو ہرانا یا خزانہ لوٹنا الگ بات ہے پرانتو ایک پکے سنیاسی کو لے جانا یا اس کا دل جیتنا دوسری ہی بات ہے سنیاسی کی ہی نہیں پرکروتی کی رشنا میں ہر منشہ کی چیتنا پورن سوتند رہے اس کی مرضی کے بغیر اس کے من سے کوئی کبھی کچھ نہیں کروا سکتا ہے لیکن یہ اس کے لوب اور بھے ہی ہے جو دوسرے کا مانسی گلام بنائے ہوئے ہیں جو کوئی منشہ جہاں کہی ہو وہ جیسا بھی ہو صرف من سے بھے اور لوگ ہٹا لے تو وہ سنیاسی ہی ہے کیونکہ پھر اسے کشنبر کو کوئی گلام نہیں بنا سکتا دو دوست تھے بڑی اچھی مطرتہ تھی ان میں حالانکہ ان میں سے ایک تو سادھارن گھر کا یوک تھا جبکہ دوسرا پیسے والے گھر کا تھا حالانکہ دھن کا یہ فاصلہ دونوں کی مطرتہ میں ذرا بھی بادک نہیں تھا ایک دن ایسا ہوا کی گریب دوست کو سکوٹر کی آوشکتہ پڑی اس کے گھر پہ کچھ مہمان آنے والے تھے سو اسے سامان وغیرہ لانے کی جلدی تھی ادھر اس کے امیر دوست کے پاس سکوٹر تھا ہی بس اس نے اس سے ایک دن ہی کے لیے سکوٹر مانگنا تیہ کیا اور تیہ کرتے ہی وہ اس کے پاس سکوٹر مانگنے چل بھی پڑا ابھی وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ اس کے مند میں ایک وچار پکڑا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نہ کہتے پرنتو پھر ترنت دوسرا وچار آیا کہ ایسا تھوڑے ہی ہے اتنے سالوں کی دوستی میں میں نے کبھی اس سے کچھ مانگا نہیں ہے بھلا دوستی میں وہ ایک سکوٹر کے لیے انکار تھوڑے ہی کرے گا وہ پھر سوچ میں پڑ گیا وہ ضرور منا کرے گا وہ دیکھتا ہے اتنا سیدھا تھوڑے ہی ہے وہ ضرور بہانہ بنائے گا کہ اس میں پیٹرول نہیں ہے کوئی بات نہیں میں بھی کہہ دوں گا کہ لاچہ بھی پیٹرول میں بھروا لوں گا بس اسی سوچ کے ساتھ وہ پھر وشوا سے بھر گیا لیکن ابھی دو قدم ہی چلا تھا کہ اس کے مند میں ایک نیا اوپدرو پکڑ لیا وہ سکوٹر نہیں دینے کے ہزار بہانے ہو جے گا اس کی دوستیاری سب اوپری ہی ہے اس سے تو یہ ابھی کہتے دیر نہیں لگے گی کہ سکوٹر کا ٹائر ہی خراب ہے یا کہے گا آج میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں سو آج تو سکوٹر دینا سمبھو نہیں بس اتنا سوچنا تھا کہ اسے کروڈ آ گیا اور اتفاقن اسی درمیان وہ دوست کے دروازے پر بھی پہنچ گیا پہنچتے ہی اسی کروڈیت عوستہ میں اس نے گھنٹی بجائی اور یوگان یوگ دروازہ بھی اس کے دوست نہیں کھولا پرنتو چکہ اس کے کروڈ کا آویش اس وقت اپنے افان پر گتی شیل تھا سوابھاوی کروپ سے دوست کو سامنے دیکھتے ہی نکل پڑا وہ سیدھے چلاتے ہوئے بھلا بہار میں جاؤ تم اور تمہارا سکوٹر ہی میری دوستی ختم بیچارہ دوست ہکہ بکہ رہ گیا اسے بات ہی سمجھ نہیں آئی کون سا سکوٹر اور کہا کہ امیر پر ادھر اسے یوں ہی ادھر میں چھوڑ اس کا گریب دوست اپنی بڑھاس نکال کر چلتا بنا بس یہی منوشی کا من ہے وہ اپنے آپ چلتا ہے اور ایسا چلتا ہے کہ جو چیز استعتم میں نہیں ہے اسے بھی لے آتا ہے جس بات سے وقتی کا لینا دینا نہیں اکثر منوشی کا من اگر جیون میں رشتوں کا سکھ لینا چاہتے ہو تتھا منوشی کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہو تو دوش ان میں خوشنے سے پہلے اپنے من اور اس کے اُلٹے سیدھے آوشوں کو اچھے سے پرخنا سیکھ لو